پنجاب کی بھگوانت مان سرکار نے آج اپنے کارکال کا دوسرا بجٹ پیش کیا جو اس کا پہلا پون بجٹ ہے راج کے ویتمنتری حرپال سنگھ چیما نے ویدھان سبا میں بتایا کہ ویت ورش 2023 چوئیس کیلئے پنجاب کا بجٹ 1,96,462 کروڑ روپے کا ہے جو پچھلے ورش کی کننا میں 26 فیشدی زیادہ ہے انہوں نے بتایا کہ پنجاب کا سکل راججے گھریلو اتپاد یعنی جی ڈی پی 6,88,635 کروڑ روپے انمانت ہے چیما نے کہا کہ میں نے اپنے پچھلے بجٹ میں سنسادھن جوٹانے کا وعدہ کیا تھا اس کے حصے کے روپے اس ورش کے فوکس چھتروں میں کسانوں کی آئے بڑھانے کے قدم شامل ہوں گی عام آدمی پارٹی کی سرکار نے پنجاب کے پریواروں کو ہر مہینے 300 ایونٹ مفت بجلی دینک کا اپنا چناوی وعدہ پورا کیا راج میں بنیادی ڈھانچے کے وکاس کے لیے 26,245 کروڑ روپے کا بجٹ آونٹن جو پچھلے ورش کی تلنا میں 13% ادھک ہے گرامین وکاس اور پنچائیتوں کے لیے 3,319 کروڑ روپے آونٹن کیے گئے یعنی پچھلے ورش کی تلنا میں 11% کی بڑھتی اس تھانی شاشن ایوم نگری وکاس کے لیے 6,596 کروڑ روپے کی ویوستہ بجٹ میں پرستاویت کی گئی وطمندری ہرپال چیما نے پنجاب کے ساروجنک پریوہند چھتر کے لیے 567 کروڑ روپے کا پرستاویت دیا ہے یہاں پچھلے ورش کی تلنا میں 42% ادھک ہے اس سال دا بجٹ کھیتی وڑی دے کھتے نوہر حلارہ دے وے گا جس دی چلک میرے پاشن دے اگلے پیرہاں بھی دیکھوڑوں ملے گی سارڈی سرکار نے پچھلے سال رائے دے 32 تھی بارے وائٹ پیپر سر جاری کیتا سی جو پچھلے بار بیٹ پیش ہویا سی بائٹ پیپر جاری کیتا سی جس رہی پیشنیاں سرکاراں کار مارے بٹی حلاتانو ڈنگ آئی لڑ پنجاب دے اندر کی باپریا سی اوزاگر کیتا گیا سی سارڈی سرکار نو ہزاراں کروڑ روپے دیاں بکایا دینڈداریاں براسچ ملیاں سر براسط دے بچ ایک پاریک کرجہ پرانیاں سرکاراں دوارہ ملیا ہے سر سر میں ایتھے سر میں راہت سورگیا راہت اندوری صاحب جیدہ ایک شیر پڑنا چاہاں گا کہ ہم سے پہلے بھی ہم سے پہلے بھی مسافر کئی گزرے ہوں گے کم سے کم راہ کے پتھر تو ہٹا جاتے آم آدمی پارٹی دی سرکار سر پشلیاں سرکاراں دوارہ پیدا کیتے کیتیاں گے جاں رکابٹان ادور کرن دی پوری کوشش کر رہی ہے سر ساڑھی سرکار بلوں پنجاب ایگریکلچر ڈیویلمنٹ بینک پن سب پنجاب ایگرو برگیاں جنہیں سنسطھامہ نے انہوں نے کے اس سال جڑی بڑی بٹی راشی پردان کیتی گئی اس تو لابہ ساڑھی سرکار نے ڈی سی سی بھی نوپ تو کہیں نہ کہیں پوری طریقے سے بجٹ پیش کرتے سمیں آتم بشواس سے لبریز دیکھے ہرپال سنگھ چیما اور جب پریس کانفرینس کر رہی تھے تو بڑے اتمنان سے سبھی سوالوں کا جواب دیا پوری طریقے سے سرکار کا ایک آکرمک چہرہ اور کہیں نہ کہیں ایک پروہاوشالی چہرے کے روپ میں آج ہرپال چیما نے اپنی پاری کھیلی اور بجٹ جو پیش کیا ہے بڑا سدھا ہوا اور سابدھان بجٹ اور پنجاب کے وکاس کے لیے جو ایک سب سے بڑی بات کی وہ پریس کانفرینس میں ایک بات پر جو ڈالتے رہے کہ ساڑھے چار سال میں نوکری نہیں بلکی پہلے پہلے بھاگ میں ہی نوکری دینے کی کوشش کی چھبیس ہیار ساتسو ستیانوے لوگوں کو لوگ اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے سمبادتہ سندیپ سنگھ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سندیپ پریس کانفرینس جب کر رہے تھے ہرپال سنگھ چیما تو بڑے آتوشوا سے لبریز دکھ رہے تھے ایک ایک سوالوں کا اتمنان سے جواب دیا شیئر بھی پڑھا کہ مسافر ہم سے پہلے بہت گجرے ہوں گے رہا کہ کارٹے ہٹا گئے ہوتے بیتی سنکٹ کی بات کرتے ہیں لیکن بڑا صدہ ہوا اور سادھان وجہ پیش کیا ہے آج جی برکل بتا دے کی لگتا جو دیکھتے جو بجت جلسے کی پیش ہونا شروع ہوا تو کہیں نہ کہیں انہی جب 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 ہے وہ ضرور حالہ کرنے لگے اور جس کے چلتے اگر ہرپال سنگ کی مجھے بجت پیش کر رہے تھے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ پرانے سرکاروں کے وجہ سے جو انہوں نے بیتی سنکر جو ہے پنجاب میں لایا ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں اپانے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور جلد ہی جو ہے وہ بڑا جا سکی گا اور کہیں نہ کہیں ہسپیسل بنانے کی بات بھی انہوں کی صرف سے کی گئی اور لگتا جو اگری کلچر پولیسی کو جلد ہی جو ہے بنایا جائے گا یہ بھی کہا گیا اور کسانوں کی برتیا جو ہے کسانوں کو شکھانے کے لیے کی کھیتی کیسے کرنی ہے ان کو صلاحہ دینے کے لیے پچیس سو چھوٹر جو ہے کسانوں کے لیے جو سکھائیں گے ان کو کیسے کیتی کرنی ہے ان کو بھی رکھنے کی بات کی گئی اور تیس ہزار کسانوں کے لیے پچیس ہزار کی جو سپسلی ہے وہ بھی دینے کی بات وہ بھی جو ہے پچیس کروڑ کی جو ہے جانی جانی کرنے کی جو ہے سپسلی کی بات کی گئی اگلی اگلی بات کریں تو دھان کی جو سیدھی بیجائی ہے اس کو لے کر مونگی جیسے کرنے مونگی کی بجائی کرنی ہے اس کو لے کر بھی ایک سو پچھت کروڑ کی بات کی گئی اور جب جو کولا آتا ہے اور جب بندھوں میں جو جہاں پہ ایل کی بنتی ہوتی ہے وہاں پہ جو اٹے بنتی ہے اس پہ پرانی کا جو ہے کولے کی کمی کولے کو نہ کر کے پرانی سے ان کو جلانے کی بات کی گئی اور کہیں نہ کہیں اگر بات کی جائے تو ان پر تکستر کو لے کر ضرور جو ہے اس بار جو بات کی گئی ہے اور ہر پاس ان کیمہ کی بات کرنے تو ڈائری پوڈکٹس کو باتیں کی بات کی گئی ہے جیسے کی ویرکا اور ملک پراند جو ہے اس کو بھی اوپر اٹھانے کی بات کی گئی ہے ملک پراند کورا جائے گا اور کہیں نہ کہیں ویرکا کے ساتھ ملکر بات کرتی ہوئی وہ نظر آئے گی اور سبھی ورگوں کو دیکھتے ہوئے ہر پاس ان کیمہ نے آج جو ہے بجٹ پیس کیا ہے اور جس کے چلتے پشیو پالوں جو پشیو پالتے ہیں ان کے دیوی جو ہے شیوہ گھر پر جائے گی ڈائز ان کے دھر پر دکٹس جو ہے کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور مچھی پالن کو لے کر دس کروڑ کی جو بات کی گئی ہے وہ دیے جائیں گے پنجاب سپورٹس کو لے کر دو سو سونجھہ کروڑ کی جو ہے بات کی گئی پچونجہ پرسنٹ جو ہے وہ جادہ کیا گیا ہے اور شہید باغہ سنگھ کو وارڈ شروع کیا جائے گا جس میں ایک ایوان ہزار کا انہام یواؤ کو ملے گا پٹیالہ میں سپورٹس یونیورسٹی جو ہے 53 کروڑ کی جو ہے وہ رکھی گئی ہے تو کہیں نے بھی میڈیکل کو کیونکہ میڈیکل کو لے کر جو ہے پہلے ہی جو آمادی پارٹس سرکار سامنے آئی ہیں اس کو لے کر بھی جو ہے کافی پجر جو ہے کروڑوں میں رکھا گیا ہے اور ہمیں پٹیالہ میں شرکاری جو کالیز ہیں اور پروما سینٹر جو ہے وہ بھی ایران گئے گئے ہیں بانالہ میں بھی ایک نرسنگ جو ہے کھولا جائے گا کہیں نہ کہیں سب جگہ سے دیکھیں تو جنہوں پنجاب میں ہے سیکٹر کو لے کر جو ہے سنتالیس ایکی ایسی کروڑ کا ایسی سال سے گیارہ پکٹن بجر جو ہے وہ بلا کر نکھایا گیا سندیب آپ انہیں رہی ہیں ہمارے ساتھ ایسار لدھر جو چکے ہیں بیروکریٹ رہے ہیں پنجاب میں اور ویت کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں بی جی پی کی نیتہ ہیں بی جی پی میں ہے اس سمیں ایسار لدھر جی سواگت ہے آپ کا ان بی نیوز پر لدھر صاحب آواج مل رہی ہے آپ کو میری چلی میں آؤں گا سندیب گیارہ پرتیشت ادھک اس بار لائن آرڈر پر دس ہزار کروڑ روپے کا جو ایک پرتاب رکھا ہے کیا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سرکار ہیلتھ اور ایجوکیشن پر فوکس کر رہی ہے لیکن سرکشہ کے معاملے میں بھی پوری طرح چاکچوبند ہونا چاہتی ہے اور اس لیے شاید لائن آرڈر پر بچیز دھیان دیا ہے جی برکل بتا رکھی جیسے کہ آپ نے پنجاب میں دیکھا ہے کہ لگتا ہے جو لوان آرڈر کو لے کر آمادی پارٹی کی سرکار کو آ دوسری آنگروں دی جو پارٹی ہیں وہ گیتی ہو جو نظر رہی ہیں جس کے چلتے اب آپ دیکھا جائے تو جیسے لوان آرڈر کی بات کی گئی ہیں اور پجت سپیشل رکھا گیا ہے جس کے لیے فورس جو ہے وہ بھی رکھی جائیں گی جیسے کہ ہر ایک شال میں جیسے آمادی پارٹی کی سرکار نے کہا ہے کہ پولیس پورٹ جو ہے وہ پرتی کیے جائے گی پولیس کے جوانوں بھی پرتی کی جائے گی چاہے وہ سمجھ پر ہو چاہے وہ دوسرے جو کرم جاری ہو تو کہیں نہ کہیں ہر ایک ورگ کو دیکھتے ہوئے لوان آرڈر کو دیکھتے ہوئے سرکسہ کو دیکھتے ہوئے پنجاب کی یہ جو ہے بجت رکھا گیا ہے اور لگا تار اگر دیکھا جائے تو پچھل ایک شال میں جہاں جب سے آمادی پارٹی کی سرکار رہی ہے تو لوان آرڈر کی انگیسی کی ہے وہ کافی بھی گر کی ہوئی مزد آ رہی ہے اور جو بھائی امید پارٹی کی بات کرے تو جو جہاں جب وہ ہے گرگرہ سائز کو پرتیسٹیشن کے اندر لے جل جائے اور اس کبجہ وہ وہاں پر کیا تو اس کو لے کر کافی جو ہے سیاست جرمائی ہوئی ہے اس کے جب سے لوان آرڈر کے اوپر سیکیور فوکس لیتی ہوئی آمادی پارٹی کی سرکار چھیک ہے ایسار لدھر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں بیوروکریٹ رہے پنجاب کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور ویت کے کافی اچھے جانکار ہیں ایسار لدھر جی سواغت آپ کا ان بی نیوز پر بہت بہت دھنیواز جی ایسار لدھر جی چونکی بی جے پی میں ہے آپ لیکن ویت کو اچھے سے جانتے ہیں بڑا صدھا ہوا میں یہ نہیں کہوں گا تاریف کیجئے لیکن کیا کہیں گے ہرپال سنگھ چیما بڑے آتموشواس سے لبریس دیکھے اس بجٹ کو پیش کرتے سمیں اور کہیں نہ کہیں بڑا صدھا ہوا اور سابدھان بیج بجٹ پیش کیا ہے اور لائن آرڈر پر وشش دھیان دیا ہے ویت کے معاملے پوچھ رہا ہوں آروب باد میں لگا لیجی گا ایک بار ایک بار بجٹ کا وشلیشن کر دیجئے ہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو عام آدمی پارٹی سرکار ہے ایک سال ہوں گیا اس کو آئے ہوئے تو یہ جو سرکار ہیں ان کے مکھے منتری جی گی اور اپنا منتری سہوان گی اور ان کے جو پروکتہ ہیں وہ سبھی لوگ ایک کام میں بہت مہار ہیں وہ ہے جھوٹ بولنا بہت صفائی سے جھوٹ بولتے ہیں اور مطلب جو ویت کی بات کریں تو انہوں نے ایک لاکھ چین میں ہزار چانس سو بسٹ کروڑ کا بزرٹ پیش کیا ہے اور اپنا اس میں جو انسوچت جاتی ہے جی پین تیس پرسنٹ وسو ہے پین تیس پرسنٹ وسو ہے پین تیس پرسنٹ ون تھرٹ الگا لیجیے تو اس کے لیے تیرہ ہزار آٹھ سو اٹھتر کروڑ کا بزرٹ انہوں نے پرویزن کیا ہے اور یہ کتنا بنتا ہے لیس نن سکس پرسنٹ پین تیس پرسنٹ وسو کے لیے لیس نن سکس پرسنٹ بزرٹ کی پرویزن کی گئی ہے اور انہوں نے تین باتوں پہ بہت جور دیا ہے بہت کانفیڈنس دکھایا ہے ایک تو ہے گوڑ گورننس ایک ہے ایزوکیشن ایک ہے ہیلتھ اگر ہم گوڑ گورننس کی بات کریں تو پورا سٹیٹ جو ہمارا ہے وہ سارا ترہ ترہ کر رہا ہے کہیں گینگسٹر وار ہو رہی ہے کہیں پہ فروتی مانگی جا رہی ہے کہیں پہ اپنا این آر آئی بھی سیف نہیں ہے ہاں اپنے ہولا محلہ میں انہم پر سامنے قتل ہوتے دیکھے ہیں جو بیوپاری لوگ ہیں ان کے قتل ہوتے دیکھے ہیں پولیس پروٹیکشن نہیں لوگ مارے تو گیارہ پرتیشت بڑھا ہے نا لائن آرڈر پر میں آنگا آپ سے جواب لوں گا لیکن ابھی لیں گے ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے کہیں نہ کہیں آتم بشواس سے لبریج دکھے ہرپال سنگھ چیما اور سرکار کے پروہ شالی چہرے کے روپ میں اُبھرتے جا رہے ہیں بجٹ پیش کرنے کے بعد جو پریس کانفرینس ہوئی اس میں بھی کہیں نہ کہیں جکر کیا کہ ٹیکس نہیں بڑھانا یہ بڑا ایک سرکار کے لیے ایک ایسا رکھچہ چھتر تیار کر دیا ہے ایک رکھچہ کبچ تیار کر دیا ٹیکس نہیں بڑھانے کی بات کر کے اور سب سے بڑی بات اس بجٹ میں ہیلتھ اور سکھا سواست اور سکھا کو لکھا جو ایک سابدھانی رکھی ہے وہ تو لدر صاحب کیا لگتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں 35 پرتیشت کے لیے 6 پرتیشت سے کم یہ ایک بڑا مدہ آپ اٹھا رہے ہیں لیکن باقی بجٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں سکھا سواست اور لائن آڈر کو میں سارے کا سارا بزرٹ جو آپ کو بتاتا ہوا ہر وشے پہ بات کر سکتے ہیں دیکھئے جو ایگری کلچر ہے اس میں 13888 کروڑ کا انہوں نے بزرٹ کا پرویزن کیا ہے اور جو ڈیورسی فیکیشن ہے اور کپاس کا جو موں کی خرید ہے جو اپنا سیدھی بزائی ہے اس کے لیے 125 کروڑ کا پرویزن کیا ہے اور اس میں جو اپنا ایگری کلچر پہ بجلی کی سبسیڈی ہے اس کے اوپر ہے 9,064 کروڑ کا پرویزن کیا ہے اور بہت سارے پرویزن کیا ہے گنہ ادھپادک کے لیے جو ہے 400 کروڑ کا ایک اور شکر فیڈ کے لیے 200 کروڑ کا پرویزن کیا ہے تو پرالی کے پرویزن کے لیے بھی 300 کروڑ کا اور باگوانی کے لیے 253 کروڑ کا بزرٹ کا پرویزن کیا ہے اور جو پورا ٹائم ہے انہوں نے اپنا ہرپال چیما نے اگری کلچر کے اوپر ہی اپنا 2,5 جو ٹائم ہے اپنا ڈیڑھ گھنٹا تو اسی پہ لگا دیا ہے کہ اگری کلچر اگری کلچر اگری کلچر اچھی بات ہے اگری کلچر کے بینہ گزارہ نہیں ہے لیکن باقی لوگوں کے لیے جو گریب لوگ ہیں ان کے لیے کیا پرویزن کیا ہے جن کے پاس جمین نہیں ہے ادھ یوگ نہیں ہے نوکری نہیں ہے ان کو ان کو روٹی کیسے دینی ہے کیسے ملنی ہے کیا سکیم ہے ان کے بچوں کی پڑھائی کیسے کرنی ہے پوسٹ میٹرک سکولرشپ جو پہلے ڈھارہ سو کروڑ تھا وہ اس کو کم کر کے سکسٹی کروڑ کر دیا ہے اس کا کیا ہوگا بچوں کی پڑھائی کا جو دو لاکھ بچہ ڈراؤک کر گیا ہے اس کے بارے میں کیا ہوگا تو یہ جو بجٹ ہے جو ہیلتھ ہے ہیلتھ میں انہوں نے ایک بھی انٹ لگائی ہے کہتے پانسو کا کلینک ہم نے بنا دیا جو ڈسپینسری چلتی تھی سرکاری وہاں سے سٹافن کالا ڈسپینسری کے اوپر ہام آدمی لکھ دیا تو کیا کیا انہوں نے جو ان کا ہیلتھ منیسٹر ہے وہ اپنا ہاؤس میں بول رہا کہ ٹو ملین لوگوں کو ہام آدمی کلینک میں ہم نے دوائی دی علاج کیا اور ہرپال چیمہ بولتا دس لاکھ ان کو یہ نہیں بتا کہ ایک ملین میں دس لاکھ ہوتے ہیں اور دو ملین میں بیس لاکھ ہوتے ہیں یہ سلام نہیں کرتے کہ جھوٹ کیسے بولنا ہے تو اس لیے انہوں نے جو بھی جو بھی انہوں نے بزٹ دیا ہے یہ سوائے جھوٹ کے پلمدے کے کچھ نہیں ہے میں تو ایک بنتی کہتا ہوں اچھا کیا لگ رہا ہے لدر جی کیا لگ رہا ہے آپ تو دیکھ رہے ہیں وہ دونوں آنکھوں سے دیکھئے بی جی پی والی آنکھ سے تو دیکھ رہے ہیں بی پکچی کی آنکھ سے تو دیکھ رہے ہیں لیکن ایک عارتہ کوشلشک کے آنکھ سے بھی دیکھئے کہاں لگ رہا ہے کہ کہاں ایک سابدھانی یا کہیں بیلنس بنانے کوشش کی ہے بجٹ میں کہیں لگ رہا ہوں تھوڑا بتاتا ہوں میں آپ کو بیلنس کی بات کرتا ہوں اگر آپ کرجے میں ہیں آپ ایک پروار کی بات لے لیں اگر آپ کرجے میں ہیں کیا آپ اپنا کسی کو فری چیزیں دے سکتے ہو آٹھ ہاتھ روپے بجلی خرید کے پر یونٹ ہر روز فیفٹی فور کروڑ کا کرجہ پنجاب پہ چارڑ رہے ہو پانچ ہزار کروڑ روپے لے کے سیلری دے رہے ہو آپ کیسے بات کرتے ہو کہ ہم نے اپنا فری بجلی دے دیں گے پنجاب تو کرجے میں ڈوبا ہوا ہے میں پنجابی ہو کر بات کر رہا ہوں بیجے بی کا لیڈر ہو کر بات نہیں کر رہا لیکن ہمارے پاس جس کو کہتے ہیں نا پلے نہیں تیلا کرتی میلا میلا اگر آپ میلا دیکھنے جانا ہے تو پاکٹ میں پیسے ہونے چاہیے سرکار کے پاس ہے کیا ان کے پاس اتنا تین لاکھ سے اوپر کا کرجہ ہے پنجاب کے اوپر سرکار تین لاکھ کروڑ ٹیکس تو نہیں بڑھایا نا پھر ٹیکس کیوں نہیں بڑھایا ارے بھائیہ میں کہتا ہوں ٹیکس مت بڑے جو کرجہ ہم پہ چڑ چکا اس کو کون اتارے گا جو ہم کرجائی ہو چکے ہیں تین لاکھ کروڑ کے اور اس سرکار نے بھی کرجائی کیا ہے وہ وہ تو کہیں برطمان سرکار نہیں ہے نا اس میں تو پچھلی سرکاریں بھی ہرپال سنگھ چیما بھی کہا رہے تھے لگاتار تیس سال سے یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا یہ بھی تو دیکھنا ہوا مطلب اور کرجہ نہیں یہ تو کرجہ کو اتارنے کے پرامس پہ آئی تھی سرکار اور انہوں نے 35 ہزار تروڑ اور کرجہ لے لیا تو وہ اس کا پرامس کا کیا ہوا جو بہنوں کو محلاؤں کو ایک ہزار پہ مہینہ دینا تھا پینشن ڈبل کرنی تھی میں تو کہتا ہوں کہ بجلی بھی فری نہیں چاہیے پہلے کرجہ تو اتارو یہ باتیں کیا کر رہے ہیں لگانا نہیں لگانا الگ بات ہے لیکن سٹیٹ کو چلانا کیسے ہے ایسے اپنا کانفیڈنس کے ساتھ بات کرنی ہے تو وہی بات ہے نا کہ پنجابی میں بولتے ہیں کہ گفدہ کڑا بنانا تو گھیو کے کم ڈالنا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں لدر صاحب میں آ رہا ہوں آپ کے پاس سندیپ کیا لگ رہا ہے جس طرح آپ سن رہے ہیں لدر صاحب کو ایسار لدر کو سن رہے ہیں بپکش کے کڑے تیور ہیں لیکن بپکش کا بی جے پی اتنی مجبوط نہیں ہے صدن میں لیکن کانگریس مجبوط ہے تو کیا لگ رہا ہے کہ بجٹ پر چرچہ ہوگی لیکن جس طرح سرکار اور خود وطمنتری پوری طرح آتم بشواس سے لبریج ہیں تو کیا لگ رہا ہے کہ بپکش جو سوچ رہا ہے یا جو چرچہ کے لیے کہیں نہ کہیں سرکار کو کٹ گھرے میں کھڑا کرنے کی استیتی میں وہ ہو سکتا ہے جی بلکل بتا دے کہ جیسے کی بپکش ہمیشہ جو ہے وہ جو نکتہ چلی کرتا ہوا نظر آتا ہے جیسے کی دیکھیں اگر بات کر لیں تو جور بپکش جو ہے وہ سرکار کو گیرتے ہوئے زور نظر آئے گا کیونکہ کل کا سمجھ جو ہے وہ بہنس ہوتی ہوئی زور نظر آئے گی اور چاہے وہ بی جے بی کی بات کر لیں چاہے کانگریس کی بات کر لیں تو لگاتا ہے پروٹیسٹ جو ہے وہ آج وہ ہلا ہوتا ہوا صدر میں دیکھتا ہوا زور نظر آئے گا کیونکہ اگر ستہ دیر کہہ رہی ہے کہ ہم نے بجٹ سب کے لیے رکھا ہے اور سب اس بجٹ سے خوش ہوتے ہوئے نظر آئیں گے پر کہیں نہ کہیں ستہ دل جو ہے وہ نا خوش ہوتی ہوئی نظر آئی ہے اور بی جے پی اگر مانے تو بی جے پی کی اندر اتنی پکڑ بھی نہیں ہے پنجاب میں اتنی پکڑ بھی نہیں ہے پر کہیں نہ کہیں بی جے پی بھی اپنے تیکھے تیور جو ہے وہ کل اندر صدر میں دکھاتی ہوئی زور نظر آئے گی ہالانکہ اگر اگر بات کریں تو آج پنجاب پردان ساڑھے تین بجے کے لگ بگ جو ہے بری سوارتہ کریں گے اس پر بھی کچھ نہ کچھ صاف کرتے ہوئے نظر آئیں گی کہ کل جو ہے وہ کیسا ایکشن رہنے والا ہے میں سندھی باپ کے پاس آؤں گا سباس شرمہ جڑ چکے ہیں آمانی پارٹی سے سباس شرمہ جی سواگت آپ کا اینوی نیوچ پر سباس جی کیسے دیکھتے ہیں اس بجٹ کو سرکار نے پوری طرح ہرپال سنگھ چیما نے صاف دھانی اور صدا ہوا بجٹ پیش کی آئے لیکن بپکش کڑے تیور اختیار کر رہا ہے بی بھئیہ نمسکار سب سے پہلے میں آپ کے چینل سے اپنی بپکشی جو ہمارے ویروضی ہیں چاہے وہ ویجے پی والے ہوں کانگرس والے ہوں اکانلی دل والے ہوں ان کو یہ صاحب طور پر بتاؤنا چاہتا ہوں کہ آج پنجاب کے سر پہ جو کرجا ہے یہ کرجا آج نہیں ہوا یہ پچھلے 20-40 سالوں سے کرجا یہ لوگ ٹڑھا رہے ہیں آج اگر کرجا 3 لاکھ کروڑ کے پاس چلا گیا اس کی جمعہ بار کانگرس ہے اس کی جمعہ بار اکانلی بی جے پی گورنمنٹ ہے آج یہ پچھلے ایک سال سے پنجاب میں ساتھن عام آدمی پارٹی کا آیا ہے ہم نے جو واضح کیے تھے لوگوں کے ساتھ اگر بجلی فری کا واضح کیا تھا تھی ان پر منت کا آج وہ پنجاب باسی اس کا انند لے رہے ہیں ہمارے بھائی صاحب نے بولا بی جے پی والوں نے یہ بجلی فری نہیں جائیے تھی جا کے گاؤں میں جائیے دورہ کیجئے پتہ لگ جائے گا کہ کتنے ایسے پریبار ہیں جن کو بجلی فری چاہیے وہ بجلی کے بل نہیں دے سکتے تھے آج محلہ کلنک 504 محلہ کلنک پنجاب میں کھل چکے ہیں جو ڈیڈی کام کر رہے ہیں اور ایک سو بی آئیس محلہ کلنک اور آنے والے دنوں میں کھل رہے ہیں اتنا اچھا بڑیا کام ہو رہا ہے کرجہ اتار دے گی پتہ ہے تو دیرے دیرے سرکار سٹیبل ہو رہی ہے اور سٹیبل جیسے ہی سرکار ہوتی ہے یہ کرجہ بھی پنجاب کا دیرے دیرے کر کے اُتر جائے گا جو چالیس سالوں سے 30 سالوں سے کرجہ چڑھا ہوا ہے ایک دن میں نہیں اُتر سکتا اس لئے بجٹ جو پیس کیا ہے اس میں کوئی نیا ٹیکس نہیں ہے سارے پرانے ٹیکس ہے نیا ٹیکس کسی گورنمنٹ نے نہیں لگایا تو میں اس بجٹ سے سنتوشت ہوں اور اپنے بی جی پی والوں سے کانگرس والوں بھائیوں سے اور سرومنی اکالی دل والوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی دین ہے پنجاب کو جو آپ نے ڈیویا ہے آم آدمی کی پارٹی کی سرکار اور آم آدمی پارٹی کے میسہ کتپر ہیں اس پنجاب کی جسہ اور دیسہ کو صدار رہے کے لیے ایسار لدر جی اکیلے اکیلے ان کا دوش نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں سرکاریں آپ نے بھی چلائیں یہ پنجاب میں اور آپ بھی بھاگی دار ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کرجے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کرجہ چڑھایا اکالی سرکار نے کانگرس سرکار نے یہ تو فیٹ ہے لیکن یہ مان رہے ہیں یہ کٹسی ہونی چاہیے راجنیتی میں آپ مان رہے ہیں اس بات کو میں مان رہا ہوں یہ فیکٹ ہے لیکن جو سرکار ہیں آم آدمی پارٹی کی یہ تو اس باتے پہ آئی تھی کہ ہم کرجہ اتار دیں گے ہم رسورس جنریٹ کریں گے لیکن انہوں نے 35 ہزار کروڑ کا کرجہ پہلے نو مہینوں میں چڑھایا یہ بھی فیکٹ ہے اور یہ روزگار کی بات کر رہے ہیں شبیس ہزار سات سو سپن میں نوکریاں دیئے نوجوانوں کو یہ تو سرکاری نوکریاں ہیں جو سرکاری جو ریٹائر ہو جاتے ہیں کوئی لوگ نکل جاتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے کوئی ڈسمس ہو جاتا ہے اس کو سرکار کو چلانے کے لیے خالی پوسٹیں بھرنی ہوتی ہیں تو یہ کہ انہوں نے جہ انہوں نے روزگار کہاں پیدا کیا جو جو گورمنٹ جابز ہے یہ تو لیس میں ٹو پرسنٹ ہے پہ جانے نائنٹی ایٹ پرسنٹ جو بے روزگار نوجوان ہیں وہ کہاں جائیں گے اور دوسرا اور جو یہ اپنا بات کر رہے ہیں کہ بھئی اپنا ساری کی ساری جیسے مان لو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے کرپشن ہے ایسیوکیشن ہے کہیں بھی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے چاہے محلہ کلینک لے لو چاہے سکول لے لو اپنا میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں شیڈوڈ کاسٹوں کی تو یہ دشمن ہے یہ اپنا آماد بھی پارٹی ساتھ میمبر پارلیمنٹ جو اپنا راجہ سبہ میں بھیجے ایک بھی اسی نہیں بھیجا اور ون فیفٹی ایٹ لا آفیسر رکھے ایک بھی اپنا اسی نہیں رکھا ٹوانٹی فائیو تھوزنڈ مولازم ہے جو بیک لوگ کھڑا ہے اسی لوگوں کا وہ نہیں پورا کیا ٹھائٹی ٹو پرسنٹ بس سنیے آدھا منٹ لوں گا ٹھیک ہے ٹھائٹی ٹو پرسنٹ پاپولیشن کے لیے ٹوانٹی فائی پرسنٹ ریزرویشن ہے وہ نہیں پوری کر رہے بی آر ام بیڈ کا اسٹیٹوٹ آف کیریر اینڈ کورسز ہے وہ حالی میں پہلی سرکاروں نے بنایا تھا جہاں بچے ٹریننگ لے کر آئی ایس پی سی ایس بینک آفیسر ٹریننگ لیتے ہیں وہاں نہ وہ پرنسیپل ہے نہ ہی کوئی ٹیچر ہے تو تو کہہ رہا ہے نا اپنے راہ میں کھاٹے بچھا دیے پتھر ان کو پتھروں کو ہٹائیں تو صحیح ابھی میں آ رہا ہوں آپ کے پاس آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں میں آپ کے پاس سندیپ کیا تاجہ جانکاری ہے ساڑھے تین بجے پنجاب کے کانگریس کے پردھان امریندر راجہ وڑنگ پریس کانفرنس کریں گے جی بلکل بتا دیں کہ پہلے تو ہے جو بی جے پی کی جو کانفرنس ہے وہ رکھی گئی ہے حالانکہ ساڑھے تین کا سمیں جو بی جے کی بی جے پی کے مکھے دفتر جو چندگڑ میں ہے وہاں پہ پنجاب کے جو ہے پردان ہے اشوری شرما وہ پریس وارتہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے ان کے ساتھ جو ہے ایک جو منپی سنگھ بادل ہے جو صاحب کا جو ہے منتری ہے اور آہ ویت منتری بھی رہ چکے ہیں وہ آج جور وہاں پہ پریس وارتہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے حالانکہ ویت منتری جور رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں آگر آگر آج بجل کی بات کر لے تو ویت منتری کا رول کافی جو ہے وہ اچھا رہتا ہے حالانکہ وہ پورو ویت منتری آ چکے ہیں تو کہیں نہ کہیں ترکی جو ہے وہ دیکھنے کو زور ملے گی اور ان میں سے گلتیاں جور نکالتے ہوئے نظر آئیں گے بی جے بی جے پی کے منپی سنگھ بادل تو کہیں نہ کہیں پریس وارتہ جو ہے وہ رکھ لی گئی ہے اور آہ جو اس میں ہی پتہ لگ پائے گا کیا کچھ سیدھا بجٹ کے اوپر میں آپ آپ کو سیدھے لی چلتا ہوں ٹھنڈگٹ ٹھیک ہے لندر صاحب کیا لگ رہا ہے کانگریز بھی آکرام اقتیور میں ہے آپ بھی آکرام اقتیور میں ہے لیکن سباز شرمہ جی کہہ رہا ہے کہ یہ تو آپ نے ہی کیا ہے بھائی ایسا ہے کہ میں تو اس کی بات ہی نہیں کر رہا ہے جو کرجہ پہلی سرکاروں نے چاڑایا وہ تو سرکار نہیں اتارنا ہے اب یہ پرومیس کر کے آئے تھے کہ بھئی آپ نکم میں ہو ہم آپ کا کام کریں گے پنجاب کا لوگوں نے نائٹی ٹو ایم ایل اے دے دی ہے لیکن انہوں نے کیا کیا سوائے کرپشن کے سوائے نلائکی کے سوائے اپنا مس گورنس کے انہوں نے کیا کیا ایک سال میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کا سوال پوچھ لیتے ہیں پوچھ لیتے ہیں سباز شرمہ جی میں جواب لوں گا لیکن ابھی بریک لے ابھی بریک پہ جا رہا ہوں بریک سے بہت آپ سے جواب لوں گا جی ہاں سباز شرمہ جی آروپ لگا رہی ہے بی جے پی اور کانگریس دونوں ملکے کہہ رہے ہیں نا بھی ایسر لندر جی کہ بھائی آپ کہہ رہے تھے کرجہ چکائیں گے کرجہ ختم کر دیں گے سر ایسے ہے ابھی میرے ساتھی نے بتایا ہے کہ پنجام میں چھبیس ہجار ساڑھے چھبیس ہجار نوکری آم آدم پارٹی کی سرکار نے پچھلے ایک سال میں دی ہے میں آپ کے ماجم سے پوچھا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بیس سال میں سرکاری نوکری کتنی دی ہمارے پاس سات لاکھ سرکاری نوکری تھی جو آج دھائی لاکھ رہ چکی ہے ان کی نلائکیوں کی وجہ سے پینچنر زیادہ ہو گئے ہیں ان کی نلائکیوں کی وجہ سے اگر کرسن کی بات کی جائے تو آج اگر پولیس ٹیسل میں جائیے کچہری میں جائیے کوٹ میں جائیے آج آپ کو کرسن بہت حد تک ناماتر کرسن ملے گا یہاں کوئی نلائک آفیسر بیٹھے نہیں تو آج پولیس ٹیسل میں اجت سے لوگ جاتے ہیں کچہری میں اجت سے لوگ جاتے ہیں ڈی سی آفیس جاتے ہیں تو اجت ہوتی ہے اور اگر پنجاب کے کرجے کی بات کی جائے جو کرجہ سے پچھلے پچھتر سال میں ان لوگوں نے چڑھایا ہے میں آرہا ہوں سن لیچے پڑھا رہا ہوں پچھتر سال میں ان لوگوں نے کانٹے بوئے ہیں وہ کانٹے کے ایک دن میں نہیں چگے جا سکتے ان کو چگنے کے لیے ہمیں وقت چاہیے ٹائم چاہیے پانچ سال بعد دیکھیں گا ایک خود سال پنجاب کو دیکھیں گے ایک ہمارے بغمت بان صاحب کا سب نہرنگلہ پنجاب اس کو دیکھیں گے یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آم آدمی فاتے کی سرکار آنے والے دنوں میں اس کرجے کو بھی سارے گئے اور جتنا امپلائیز دے سکتے ہیں جازہ سے جدہ امپلائیز آئے گا جتنی پوشٹیں ہیں وہ ساری بھری جائیں گی کرکشن بھی پنجاب کو کیا جائے گا یہ آپ سے وعدہ ہے احسار لددر جی صبح شرما جی کہہ رہے ہیں کرت کرت اب بحاظ کے جنمتی ہو سجان ابھی نہیں ہوگا لیکن ہوگا اچھا شکتی ہے بتائیے دیکھئے میں میں اپنا ترشول جی آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں صبح شرما جی کو ریکویسٹ ہے کہ وہ جو رہے میرے پوائنٹس نوٹ کر لیں دو سو کروڑ کا سکولز آف ایمیننس کے لیے پچھلے سال بزرڈ رکھا تھا میں گرانٹی دیتا ہوں ایک بھی نیا پیسہ نہیں خرچ کیا اب پھر دو سو کروڑ کا پرویزن کیا گیا ہے نمبر ایک اٹھارہ سو کروڑ کا پوسٹ میٹرک سکولرشپ تھا دوزار ٹھارہ سننی میں ایسی بچوں کے لیے اب سکسٹی کروڑ رکھ دیا ہے کہاں گیا باقی کا اپنا بزرڈ کہاں گیا جو دو لاکھ بچہ ڈراؤپ کر گیا ہے وہ کیوں کیا اور چراثی کروڑ رپیہ انہوں نے ایک سروس مین اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ایک کروڑ رپیہ انہوں نے وعدہ کیا جو پولس مین مرتا ہے ڈیوٹی پہ جیسے نکودر میں مرا ایک بیوپاری کا فروتی والے کیس میں اس کے پروار کو تو ایک نیا پیسہ نہیں دیا پولس والا کیا ڈیوٹی نہیں ہے کیا اس کی موت موت نہیں ہے کیا گھر والے کا نقصان نہیں ہے جو لوگ سیور صاف کرتے ہیں ہائی کاسٹ لوگوں کے لیے جب وہ مر جاتا ہے تو اس کے لیے ایک کروڑ کیوں نہیں ہے یہ جو سرکار ہے ہرپال چیمہ جی جو ہے ہمارے فہناس منسٹر مانجوگ بیت منتری جی وہ ایک جیسے اپنا لوہے کی کوہاڑی درخت کاٹتی ہے نا اور اس کو جو ہتھا لگا ہوتا ہے وہ لکڑی کا ہوتا ہے لکڑی کو کاٹنے کے لیے وہ ہمارا ایک شیڈولڈ کاسٹ بھائی اس کو آگے کر کے پنجاب کے 35% لوگوں کا مرڈر کرنے کے لیے اس کو فناس منسٹر بنایا ہے رکھا کیا ہے اسی لوگوں کے لیے ٹھیک ہے میں پوچھ لوں کیا ہے ایک بار آپ نے جو اتنے سوال کیے پوچھ لوں ایک بار آپ نے اتنے سوال کیے ایک بار جواب تو لے لیں لے لیے 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 سبح شرما جی سبح شرما جی سن رہی تھی نا آپ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے بھائی سے کہ ایک روڑ رپیا اگر کسی پولیس میں ہیں جو ان کی ڈیٹھ ہو جاتی ہے ایک روڑ پیا دیا جاتا ہے یا کوئی ایمپلائیز کی ڈیٹھ ہو جاتی ہے جو راتی دی جاتی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے معجم سے کہ انہوں نے پچھلے پچھتر سالوں میں کس کو کیا دیا کسی کو پانچ رپے دیئے کسی پولیس والے کو کسی ایمپلائیز کو کسی سیبل میں کسی ڈیفنس میں ہماری سرکار تو جہی رہی ہے نا اگر ایسی بھائیوں کی بات کرتے ہیں کیا جوز کیوں کہہ رہے ہو کیا ان کی موت نہیں ہے سب کی موت موت ہے آپ نے کس کو کیا دیا اس سے پہلے آپ کو نائیٹی ٹو ہے میں نے کس لیے دیئے اس لیے کہ آپ اپنا موت موت میں بھیدوا کرو کوئی بھیدوا نہیں ہے بلکل کوئی بھیدوا نہیں ہے ایک پرسنٹ کا بھیدوا نہیں آم آدمی پارٹی کی سرکار ڈلی میں آٹھ سال سے چر رہی ہے اور ایک روڑ پہ آس سری ارویند کےجریوال جی نے لاغو کیا تھا لاغو ہے اور چل رہا ہے آپ کی سرکار نے کہیں کیا ہو تو بتائیے آپ ہم سے پہلے سرکار نے کیا ہوتا تو ہماری سرکار سن لیجیے سن لیجیے میں آؤں گا سن لیجیے سن لیجیے سباز اگر آپ کی گورنمنٹ نے کہیں ہم سے پہلے لاغو کیا ہو اگر آپ کی گورنمنٹ نے کسی صفائی کرمچاری کو کسی ایمپلائیس کو کسی پولیس ریبارنمنٹ کو کوئی ایک رفیاں کبھی چلیے آپ پوچھ رہے تھے بھائی لاغو صاحب وہ کہہ رہے ہیں آپ نے بھی دیا کیا آپ نے بھی دیا کیا آپ نے کارکار میں یہ کہہ رہا ہوں اپنا ترشول جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تین بندو پہ سرکار آئی نمبر ایک گوڑ گوارنس اس کا جلوس نکل گیا نمبر دو ایسوکیشن اس کا جلوس نکل گیا نمبر تین ہیلت اس کا جلوس نکل گیا اور یہ سب سے کسی میں جلوس نہیں نکلا تو وہ ہے جھوٹ بولنا اور بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہیں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کرپشن فری کر دیں گے ایسا کر دیں گے ان کے ڈیپٹی سی ایم تک اندر چلے گئے ہیں ہیلتھ منسٹرہ جیل میں مالش کرا رہے ہیں پنجاب کے ایک منتری اپنا جیل جا چکے ہیں ایک ایم ایلے جیل میں ہیں ببنجا ایم ایلوں کے اوپر کیس ہے 52 ایم ایلے اور تین لاکھ 72 ہزار شہتے ہر چکے ہیں ان کے پورٹل کے اوپر ایک کا بھی نبٹارہ نہیں ہوا چھکے ہیں میں سندیپ پاس چل رہا ہوں سندیپ آپ تاجہ جانکاری کیا ہے وطمانتری پور وطمانتری کو لے کے بی جی پی حملہ کرنے والی ہے کانگریس کیا تیاری کر رہی ہے دوبارہ ریپیٹ کرنا پلیز میں سندیپ کے پاس جا رہا ہوں سندیپ کیا کانگریس کیا تیاری کر رہی ہے بی جی پی کا حصہ بن چکے ہیں اور بی جی پی میں جو ہے وہ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو ان کی طرف سے جنور جو ہے ایک میٹنگ کی جائے گی میٹنگ کے بعد پریس وارتہ کی جائے گی پریس وارتہ کے چلتے ان کے طرف سے بیان جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سامنے آنگی کی کیسے کل کا جو ہے مددہ رہنے والا اور کیسے جو ہے جو ستہ دل کی سرکار ہے اس کو کیسے جو ہے گیرا جائے گا بیپکچ کڑے تیور اکتیار کر رہا ہے سمیں سماپ تو رہا ہے ایسا رددر صاحب سماش شرمہ جی سندیپ آپ تینوں کا دہنے باد ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے کہیں نہ کہیں بیپکچ کڑے تیور اکتیار کر رہا ہے لیکن بجٹ پیش کرتے سمیں جو ایک آتموشواس سے لبریش تیار پال سنگھ چیما وہ کہیں آنے والے سمیں میں بیپکچ کے لیے کڑی چنوتی ہے اور بیپکچ اس کا سامنا کیسے کرے گا یہ آنے والا کل بھی تیہ کرے گا اور آنے والا سمیں بھی تیہ کرے گا بارال دیشت و دیشت کی دائترین کبرو کیلی آدھیکٹرہی ہے